اکھیل گوگوئی کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے ہندی بیلڈ کے باہر ویسے بھی ہم دیش کو کتنا جانتے سمجھتے ہیں اسم کے اکھیل گوگوئی مزدور کسانوں کے لیے سنگھرش کرتے رہے ہیں پچھلے پندرہ مہینے سے وہ جیل میں دوزار انیس کے دسمبر میں انہیں این آئیے انٹی سی اے اے آندولن کے دوران گرفتار کر لیتی ہے لیکن یہ خبر تو پرانی ہے تازہ خبر وہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو آشرت تو نہیں ہوگا پھر بھی آپ سوچیں گے کہ ناغرک آندولن کو کچلنے اور عدکاروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ناغرکوں کا حوصلہ تڑنے کی کتنے ترقیبیں سرکار کے پاس ہیں اخیل گوگوئی کی طرف سے ایک پتر ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے جس میں گوگوئی لکھتے ہیں کہ حراست میں کیسے ان کا شارعرک اور وانسک ٹورچر کیا گیا اس خط میں اخیل گوگوئی بتاتے ہیں کہ این آئیے کے افسروں نے ان کو آر ایس ایس اور پھر بی جے پی جوائن کرنے کا لالج دیا بی جے پی جوائن کرنے پر انہیں ویدھان سوہ چناؤ کا ٹکٹ دینے کا بھی آفر دیا گیا ان سے کہا گیا کہ یہ شرطیں مان جاؤ گے تو تمہیں ترنت رہا کر دیا جائے گا جانچ ایجنسیاں یا پھر پولیسیاں کاروائی میں ٹورچر بھی شامل ہے اس پر یقین کرنا مشکل نہیں ہے لیکن گوگوئی جو آر اوپ لگا رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ این آئیے سرکار کے لیے نہیں بی جے پی کے لیے کام کرتی ہے یا پھر آر ایس ایس کے لیے کام کرتی ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ تو یقیناً سنسطھانوں کا راجنیتی کرن کی ایک پراکاش تھا ہے تو یہ سوال پوچھنا تو لازمی ہوگا نا کہ کیا این آئیے بی جے پی کی سیوہ میں ہے آر ایس ایس کی سیوہ میں ہے یا دیش کی سیوہ میں ہے نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پربات شنگلو میرا آج کا سوال کیا این آئیے جیسی سنسطھانوں کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا مزیدار بات یہ ہے کہ بی جے پی نے اپنے اسم کے منیفیسٹوں میں سی اے اے کا ذکر تک نہیں کیا کیول سنس شودت این آر سی کا وعدہ ہے جبکہ پسچم منگال کے پارٹی منیفیسٹوں میں سی اے کا ذکر صاف ہے یعنی کہیں نہ کہیں بی جے پی کو لگ گیا ہے کہ سی اے اے کے متے پر اسے کم سے کم اسم میں ووٹ نہیں مل رہے اور اکھل گوگوئی کی گرفتاری انٹی سی اے اے آندولن کے تحت کی گئی تھی اکھل گوگوئی کا یہ تازہ لکھا خط ان کی نئی پارٹی رائی جوردل نے جاری کیا ہے اس خط میں گوگوئی اپنی گرفتاری کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے دسمبر وارہ کو گرفتار کیا گیا دوزار انیس میں اگر این آئی اے کورٹ میں پیش کرنے کے بعد اٹھارہ دسمبر کو دلی لے جایا گیا وہ بھی رات کے اندھیرے میں اور وہ بھی کورٹ کی اجازت کے بغیر دلی کے این آئی اے ہیڈکورٹرز میں مجھے رات کے تین بجے لوگ اپ میں بند کیا گیا ہے اتنی تھنڈ میں صرف ایک گندہ کمبل اونڈنے کے لیے دیا گیا اور تین چار ڈگری تاپمان میں زمین پر سلایا گیا وہ گوئی اس خط میں بتاتے ہیں کہ ان کا لمبا انٹروجیشن میراتھن انٹروجیشن شب دنہوں نے استعمال کیا ہے اپنے اس خط میں کہ میراتھن انٹروجیشن چلا جس کے طرح انائی اے نے انائی اے کی اور سے تفتیش کرنے والے ان کو سی اے اے پر لیکچر دیتے رہے کہ کیسے یہ قانون دیش کے بھلے کے لیے ہے دیش کو بچانے کے لیے ہے اور اسی دوران گوگئی کو آر ایس ایس میں شامل ہونے کا آفر دیا جاتا ہے جب وہ اسے ٹھکرا دیتے ہیں تو انہیں بی جے پی جوائن کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے کر ویدھان سوا چناؤ بھی لڑوایا جائے گا اور جیتنے پر منتری بھی منایا جائے گا جب گوگئی نے یہ آفر بھی ٹھکرا دیا تو ان کو ایک اور آفر دیا گیا کہ وہ اپنا کرشک سنگھرش سمیتی والا سنگٹھن بند کر دے اور ایک انجیو بنائیں جو عصم واسیوں کو عیسائی دھر میں جو دھکیلا جا رہا ہے کنورٹ کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ان کا یہ انجیو کریں تو اس مخالفت میں وہ کودیں انجیو بنا کر گوگئی نے اپنے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ نائی انویسٹیگیٹرز نے اس کے لیے اس کام کے لیے انہیں بیس کروڑ روپے دینے کی بھی بات کہی لیکن یہ لالچ دینے سے بھی دال نہیں گلی تو گوگئی کو کہا گیا کہ وہ ایک آگیا کاری ناغرک نہیں ہے بلکہ ڈس او بیڈینٹ سٹیزن ہے ہٹی ناغرک کی طرح بیہیف کر رہے ہیں تو وہ خط میں لکھتے ہیں کہ مجھے دھمکایا گیا کہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے دھمکی دی گئی کہ مجھے دس سال جیل میں رکھا جائے گا مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں یہ لکھتے ہیں وہ اپنے اس خط میں اکھل گوگئی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پندرہ مہینوں سے اکھل گوگئی جیل میں ہے یعنی صاف ہے کہ کرشک مکتی سنگرام سمیتی کے نیتہ اکھل گوگئی نے یہ سب ہی آفر ٹھکرا دیے لیکن جیل میں بند فیلحال تو وہ گوہٹی میڈیکل کالیج میں علاج کروا رہے ہیں کچھ مہینوں سے پہلے ان کو کوویڈ ہوا اس کے بعد دوسری بیماریوں کا بھی حلاج چل رہا ہے گوہٹی میڈیکل کالیج میں لیکن ہے ابھی گرفتار ہی تو جیل میں بند اکھل گوگئی اور ان کے سمرتکوں نے حال فلال اپنی ایک راجنیتک پارٹی بنا لی ہے رائی جوردل جس کا نام ہے گوگئی جیل میں تو ضرور ہے مگر شیف ساکر ویدھان سوا شیطر سے چناؤ بھی لڑ رہے ہیں بی جے پی نے گوگئی کے آروپوں کو چناؤی سٹنٹ بتایا ہے ٹچی راجنیتی قرار دیا ہے کہا کہ چناؤ سے چار دن پہلے پتر جاری کیا گیا اس کا مطلب صاف ہے کہ انہیں ووٹ کی درکار ہے لیکن میرا ایک سوال ہے یہ پہلی مرتبہ کی اکھل گوگئی کے ساتھ کیا بیتی ہے ان کو کیسے لالچ دیا گیا کس طرح کا لالچ دیا گیا کیسے ٹورچر کیا گیا اس پر گوگئی کی طرف سے ہی بیان آیا ہے ورنہ اب تک تو ہمیں گوگئی کی ساری سوچنا گوگئی کے بارے میں ساری سوچنا سرکاری حوالے سے ہی ملا کرتی تھی یا تب جب ان کی بیل ریجیکٹ ہوا کرتی تھی کچھ دن پہلے بھی اکھل گوگئی کا ایک پتر پبلک ڈومین میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے خلاف سنگٹھت رہنے کے لیے صرف ایک مضبوط ویپکشی کینڈیڈیٹ کے پیچھے طاقت جھوکنی ہوگی اور ایسا کرنے کے لیے سب ہی پارٹیوں کو بدر الدین اجمل کی اے آئی یو ڈی ایف جیسی کمینل پارٹی کی بھی مخالفت کرنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے لکھا آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی اور اے آئی یو ڈی ایف ایک ہی سکھے گئے دو پہلوں ہیں لیکن اے آئی یو ڈی ایف جو ہے وہ اسم میں کانگریس کے ساتھ گٹ بندن میں ہے تو ظاہر طور پر کانگریس نے اس بیان کا گوگئی کے اس بیان کا ویرود بھی کیا اور اس سے اسم کی راجنیتی میں بھی کافی حل چل ہے اور گوگئی کی مخالفت میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں اے آئی ڈی ایف بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں ان کی سانٹھ گانٹ بی جے پی سے تو نہیں خیر گوگئی کی گرفتاری انلوفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ یعنی یو اے پی اے کے تحت کی جاتی ہے بچا جاتا ہے کہ وہ دیش کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے تو جب سرکار وہ بھی این آئی اے جیسی کینڈری جانچ آئیوگ کینڈری جانچ ایجنسی آپ پر دیش کے خلاف جنگ چھننے کا عروب لگائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی گرفتاری اس لیے ہوئی کیونکہ آپ سرکار سے سوال پوچھ رہے تھے سرکار کی کسی نیتی کا بھروت کر رہے تھے آپ آندولن کے راستے پر تھے یا پھر یوں کہلیں آپ آندولن جی بھی ہو گئے تھے لیکن یہاں سوال محض گرفتاری کا نہیں محض ٹورچر کا نہیں گوئی کے خط میں اگر ان کی عروب پر یقین کیا جائے تو اس نتیجے پر ہم پہنچ چکتے ہیں کہ سرکار جانچ ایجنسیوں کا کیسے ناجائز استعمال کر رہی اس لیے میرا آج کا سوال کیا این آئی اے جیسی سنستاؤں کا ناجائز استعمال کیا جا رہا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار